انتظامی حراست کے تحت تمام افراد کو حراست کے حکم پر اپیل کرنے کا حق حاصل ہے اس ویڈیو میں ہم وضاحت کریں گے عام حالت میں آپ اپیل کیسے دائر کر سکتے ہیں یہ صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے ہے آپ کو اپنے انفرادی کیس میں مدد کے لیے وکیل سے مشاورت حاصل کرنی چاہیے انتظامی حراست کے فیصلوں کے اوپر اپیل امن کے لیے کرمنل جج شپ کے سامنے کی جا سکتی ہے جو ان اپیلوں کا جائزہ لینے کے لیے نامزد عدالتی ادارہ ہے جج شپ کو اپیل کی درخواست کو پانچ دن کے اندر حکمی شکل دینا چاہیے اور فیصلہ جاری کرنا چاہیے تاہم درخواستوں کی زیادت آداد کی وجہ سے بعض صورتوں میں اپیل کی کاروائی میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے اگر جج شپ آپ کی نظربندی کے حکم کو برقرار رکھتے ہوئے منفی فیصلہ جاری کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے عدالت کے اس فیصلے کو عدالت بالا میں چیلنج کرنا ممکن نہیں تاہم آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اپیل کے بعد آپ کی حراست سے متعلق حالات بدل گئے ہیں تو آپ جج شپ کے پاس ایک اور اپیل کی درخواست جمع کر سکتے ہیں اگر جج شپ آپ کی نظربندی کے حکم کو کال ادم کرنے کے لیے مضبط فیصلہ جاری کرتی ہے تو آپ کو رہا کر دیا جانا چاہیے برائی کرم نوٹ کریں کہ حراست اور ملک بدری دو الگ الگ انتظامی فیصلے ہیں اور ان کی اپیل الگ سے کی جانی چاہیے اگر اب بھی آپ کے خلاف ملک بدری کا کوئی قانونی فیصلہ جاری ہے تو آپ کے پاس سویل مدد تک ترکی میں رہنے کے لیے کوئی قانونی بنیادیں نہیں ہوں گی چاہے آپ کو رہا بھی کر دیا جائے اس کے علاوہ آپ سے کچھ دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے جیسے کہ کسی خاص صوبے میں رہنا یا آپ کی رہائی کے بعد باقاعدہ ریپورٹنگ ڈیوٹی مکمل کرنا اس لیے رہائی کے بعد اپنے حقوق، استحقاق اور ذمہ داریوں کو غور سے سمجھنا ضروری ہے ہم سخت طور پر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ صرف ترک حکام سے معلومات حاصل کریں یا اپنی رہائی پر کسی وکیل یا سیول سوسائیٹی کی تنظیم سے مشافرت حاصل کریں اگر آپ کو نکالے جانے والے مرکز میں رکھا گیا ہے تو آپ اپیل کی درخواست کا مسودہ تیار کر سکتے ہیں اور اسے نکالے جانے والے مرکز کے حکام کو جمع کر سکتے ہیں جو آپ کی درخواست کو فوری طور پر عدالت کو بھیجنے کے پابند ہیں اگرچہ آپ کی اپنی اپیل کی درخواست عدالت میں جمع کروانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے برائے کرم آگا رہے کہ ترکی میں تمام عدالتی درخواستیں ترکی زبان میں لکھی جانی چاہیے اس کے علاوہ عدالتوں اور درخواست دہندگان کے درمیان تمام رابطے ترکی زبان میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ عدالتی اپیلوں میں پیچیدہ اور تقنیقی قانون طریقہ کار شامل ہوتا ہے ان وجوہات کی بنا پر ہم سختی سے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپیل کی درخواست کا مسودہ تیار کرتے وقت کسی وکیل سے قانونی مشاورت حاصل کریں اگر آپ وکیل کی خدمت حاصل کرنے کے متحمل نہیں ہیں تو آپ قانونی مدد کی درخواست کرنے کے لیے بار اسوسییشن کے لیگل ایڈ سرویس کو درخواست دے سکتے ہیں انتظامی حراست پر رہنے والے افراد بھی قانونی امداد کی خدمات سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے کیس کے لیے وکیل مقرر کیا جائے گا انتظامی حراست سے متعلق مزید معلومات کے لیے اس موضوع پر ہماری اور ویڈیوز دیکھیں یہ ویڈیو مکمل طور پر معلوماتی مقاصد کے لیے ہے جسے غیر منافع بکش Refugee Solidarity Network نے Refugee Rights Turkey کے استراحق سے تیار کی گئی ہے